سپریم کورٹ ججز کی تعداد میں اضافی کا بیل سینٹ میں پیش آپوزیشن کا احتجاج نو نو کے نارے ججز کی تعداد سترہ سے بڑھا کر اکس کرنے کی تجویز بل کا مطن ساتھ کے بجائے دو ججز بڑھانے کے لیے تیار ہیں علی زفر کا موقف جب تک نو مائی کا حساب نہیں ہوگا کسی سے مذاکرات نہیں ہوں گے پی ٹی آئی والے این آر او کے لیے مر رہے جا رہے ہیں خواجہ عاصف کی قومی اسیمبلی میں گرج برس کہا پی ٹی آئی فوج سے بات کرنا چاہتی ہے یہ بھول جاتے ہیں اب شجا رہا ہے فیض نہ باجبا اور وزیر آزم سے چینی سفیر کی ملاقات دو طرف تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت شہباز شریف نے کہا سی پیک کی اپگریڈیشن کے لیے مل کر کام کرنے کا چینی قیادت کا ویجن لائک تحسین ہے چیف جسٹس قاضی فائزیسہ مدت میں توسی کے خواہش مند نہیں وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارر نے واضح کر دیا کہا چیف جسٹس نے مجھے اور اٹرنی جنرل کو واضح کہا کہ وہ توسی نہیں لیں گے دو تہای اکثریت کی بات تو تب ہو جب توسی لینا ہو اس موضوع پر اب بار بار گفتگو کرنا مناسب نہیں ماحول بنانا پڑتا ہے نا ماحول ابھی سازگار ہیں نہیں مذاکرات یہ ہمارے اوپر آئے دن کیسز ہیں کیسز ختم ہونے چاہیے سب سے پہلے جو ہمارا پسا ہوا منڈیٹ ہے اس کے بارے میں تو بات کریں نا میرا لیڈر انڈر جیل میں بیٹا ہوا ہے بانی کی رہائے سیاسی مقدمات کا خاتمہ منڈیٹ کی واپسی تحریک انصاف نے مذاکرات کے لیے شرائط رکھ دیں عمر ایوب نے کہا بھی مذاکرات کے لیے ماحول سازگار نہیں بات چیت کے لیے ماحول بنانے کی ضرورت ہے حکومت کا رویہ غیر سنجیدہ کیا بات کریں بیرستر گوھر نے کہا سیاسی مذاکرات پر بانی نے محمود اچکزئی کو اختیار دے رکھا ہے اچکزئی تجاویز لائیں گے تو ان پر غور کریں گے مذاکرات ہوں گے اور ہونے چاہیے ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے ملک کو بہران سے نکالنے کے لیے بات چیت ہونی چاہیے اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کروں گا محمود خانہ چکزئی کا قومی اسمبلی میں ظاہر خیال کہا آئیں آرمی چیف سمیت ہم سب مل کر بیٹھیں آئین کی بالا دستی کے لیے نواز شریف اور آسف زرداری متحد ہیں اور امن اجتماع اور امن اعمہ بل سینٹ میں پیش اپوزیشن کا شور شرابہ آزم نظیر تارر نے کہا جلسے جلوسوں سے عوام زندگی متاثر نہیں ہونی چاہیے جگہ مختص ہونی چاہیے بل بدنیتی پر مبنی ہے یہ قانون سازی کل ان کے اپنے گلے میں پڑے گی شبلی فراز کا جواب نچکاری کمیشن ترمیمی بل دوہزار چوبیس قومی اسمبلی میں کسر ترائے سے منظور بل وفاقی وزیر برائے سرمایہ کاری بورڈ مواصلات و نچکاری عبدالعلیم خان نے پیش کیا ٹیلی کمیونکیشن پیلٹ ٹریبنل آتھارٹی بل کی بھی منظوری دوہزار تئیس چوبیس کے دوران ملکی معیشت پر سٹیٹ بینک کی رپورٹ پیش بنگلہ دیش کے خلاب وائٹ واش کا خدشہ منڈلانے لگا راولپنڈی ٹیسٹ کی دوسرے اننگز میں بھی پاکستان کی بیٹنگ لائن فلوپ پوری ٹیم 172 رنز پر ڈھیر حسن محمود کے پانچ اور ناہی درانہ کے چار شکار 145 رنز کے تاقب میں مہمان ٹیم نے بغیر وکٹ گوائے 42 رنز بنا لیے بارش کے باعث میچ جلد ختم آخری روز بنگلہ دیش کو 143 رنز پاکستان کو دس وکٹے درکار بولرز پر میچ بچانے کی ذمہ داری بارش کا بھی آسرا تو چل میں آیا پاکستانی بلے بازوں کی وکٹ پرانیا جانیا بڑے بڑے نام مکمل ناکام بابر آزم پوری سیریز میں فلوپ صرف چونسٹ رنز بنا سکے عبداللہ شفیق بھی بے بسی کی تصویر بنے رہے چار اننگز میں صرف بیالیس رنز بنا سکے کپتان شاہد مسعود نے چار اننگز میں ایک سو پانچ رنز سکور کیے سائم ایو کا بھی فلوپ شو توشہ خانہ کا نیا ریفرنس بانی پی ٹی آئے اور بشہ بی بی کے جوڈیش اور ایمان میں سولہ ستمبر تک توسی احتساب عدالت ملزمان کی زمانت بعد از گرفتاری کی درخواستوں پر چھ ستمبر کو سمات کرے گی نیپ کی پرانی ریفرنس کا جوڈیش اور ایکارڈ طلب کرنے کی درخواست مسترد تین سال میں پہلی بار ملک میں مہنگائی کی شرعہ سنگل ڈجج پر آ گئی اگس میں شرعہ نو اشاریہ چھ فیصد ریکارڈ ادارہ شماریات کی ریپورٹ کے مطابق آٹھا چکن، انڈے، پھل اور سبزیاں سستی ہوئیں وفاقی وزیر اتتارڑ کا کہنا ہے لیگی حکومت نے مہنگائی میں کمی کا وعدہ پورا کر دیا آنے والے دنوں میں مزید خوش خبریاں ملیں گی وزیر اعلیٰ پنجاب سے چینی وفت کی ملاقات گرین ٹرانسپورٹ سسٹم پراجیکٹ پر بات چیت مریم نواز کی الیکٹری پہیکلز کی منیوفیکٹرنگ کے لیے بھرپور تاون کی اقین دہانی چینی کنسورشیم سے جامع ٹرانسپورٹ سسٹم پلان طلب کہا پانچ سال کے دوران بڑے شہروں میں گرین ٹرانسپورٹ سسٹم لانچ کیا جائے گا سٹریٹ ٹرائمز میں پچاس فیصد سے زائد کمی ہوئی شرجیل میمن کا دعویٰ کہا دہشت گردی سے بڑا ناسور منشیات ہے ملک بھر میں کھلے عام ممنوع سامان فروخت ہو رہا ہے منشیات فروشوں کے ساتھ اہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا سندہ سیمنی سے خطاب میں مزید کہا دوسرے فیز میں پانچ لاکھ افراد کو سنے پینل دیں گے ایک دو ماہ کا نہیں عمر بھر کا ریلیف مل رہا ہے آفیا صدیقی کے رہائی کے لیے رحم کی اپیل وائٹ ہاؤس کو لکھ رہے ہیں یا نہیں اسلامباد ہائی کوٹ نے حکومت سے 13 ستمبر تک جواب مانگ لیا وکیل کلائف سمیتھ کو اپیل کا ڈرافٹ حکومت سے شیئر کرنے کی ہدایت ایڈیشنل اٹرنی جنورل کی پانچ ہفتوں کی محلت دینے کی استعدام مسترد ریمارکس دیئے تاریخ کو لکھنے دیں حکومت پاکستان امریکی عدالت میں کہیں نہیں تھی سمجھ نہیں آ رہی خوف کیا ہے لاہور ہائی کوٹ میں چالان جمع نہ ہونے والے تین لاکھ باسٹھ ہزار سے زائد مقدمات کی تفصیلات پیش عدالت کا عدم اتمنان آئی جی پنجاب چار ستمبر کو طلب چیف جسٹس نے کہا آئی جی کو سابق چالانوں کا بھی حساب دینا ہوگا جب پوچھیں تو جواب آتا ہے آئی جی کچھے کے علاقے گئے ہیں پورے سندھ کا پانی ٹھیک نہیں اگلے دو سالوں میں مزید پانچ کروڑ افراد متاثر ہوں گے زیر زمین پانی کی ٹیریف سے متعلق درخواست پر سمات کے دوران سندھ ہائی کوٹ کے ریمارکس جسٹس سلاہ الدین کا حکومت سندھ کے رویے پر حیرت کا اظہار کہا جو بیورکریٹ مضاہمت کرتا ہے سیٹ پر نہیں رہتا یہاں وہی کام کیے جاتے ہیں جن میں مفاد ہو اسلام آباد میں پی ڈبلیو ڈی ملازمین کا ادارے کی بندش کے فیصلے کے خلاف احتجاج سری نگر ہائیوے دونوں اطراف سے بند پولس سے ہاتھا پائی سڑک کی ایک سائٹ کھلوانے کے لیے انتظامیاں کے مذاکرات مظاہرین کا مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان لاہور کے کنال روڈ پر فارنگ امیر بلاج قتل کیس کے ملزیم تیفی بٹ کا بہنوی جاوید بٹ قتل بہن زخمی حملہ ور فرار پولس نے شواہی جمع کر لیے سیسٹیوے فوٹیجز کی مدد سے ملزیمان کی تلاش سندھ میں بارس سے تباہ کاریاں ٹنڈو محمد خان اور ٹنڈو غلام حیدر میں تین بچے برساتی پانی میں ڈھوپ کر جا بہک ٹھٹھا کے مقام پر دریائے سندھ میں درمیان درجے کا سلاب پینتی سے زائد دہات میں پانی داخل متاثرین حفاظتی پشتوں پر پناہ لینے پر مجبور بدیم کی تحصیل ٹنڈو باغوں میں بھی درجنوں دہاز زیرے آپ دادوں میں گاز ندی کے سلابی رویلے سے تباہی سینکڑوں دہات کا کئی روز سے جو ہی سے رابطہ منکتا مانسون کا نیا سپل لاہور میں جلتہ لے ایک سب سے زیادہ بارش نشٹر ٹاؤن میں ایک سو پانچ میلی میٹر ریکارڈ پشاور سمیت ملک کے دیگر کئی شہروں میں بھی برسات بادل برسنے کا سلسلہ پانچ ستمبر تک جاری رہنے کی پیش گوئی اربین فلیڈنگ کا خطشہ کراچی سمیت سندھ کے کئی ازلا میں بھی بارش کا امکان